بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سای کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا پی ٹی آئی کے بکلا کہے ہیں قیادت کہے ہیں ان کی مس منجمنٹ ان کی پھرتیاں کئی نہ کئی نقصان دے رہی ہیں اور بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں یہ وقت یک جہتی کا ہے ایک جگہ پر اکٹے ہونے کا ہے ایک پالیسی رکھنے کا ہے پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے پارٹی کے مین مین عددہ دار ٹوڑ چکے ہیں چیئرمن جو ہیں بانی چیئرمن پابندے سلاسل ہیں صدر بھی اندر ہیں وائز چیئرمن بھی اندر ہیں یہ ہوتا ہے گھر کا سربراہ کرنا ہو ایسے ہوا بیرسٹر گوھر صاحب نامزہ چیئرمن نے جی پاکستان تحریکہ صاحب امران خان صاحب نے کہا ہے اور امران خان صاحب کی جگہ ہے ہوجی اس وقت جو حقیقت ہے پارٹی کے اندر نا تو کل انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک پریس کانفرنس رکھی اور ترجمان روحف حسن اور دیگر قیادت بھی ان کے ساتھ موجود تھی ایک زبودس طریقہ تھا مین سیکریٹریٹر تھا اسلامباد کا جہاں یہ پریس کانفرنس تھی پارٹی موقف دیا وہ ویڈیوز چلائیں اس میں جو سپریم کورٹ میں نہیں چلانے دی گئیں یا سپریم کورٹ میں نہیں چلیں کہ کس طرح آرو وہ کاغذات نامزد کی مسرط کر رہے تھے کس طرح کاغذات نامزد کی جمع کراتے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جارہا تھا گرفتار کیا جاتا کس طرح تصدیق کنندگان اور تائید کنندگان کو کس طرح راستے میں روکا جارہا تھا اٹھایا جارہا تھا وہ ساری انہوں نے چیزیں دکھا گئے ایک اپنا پورا کیس جو ہے نا پورا موقف دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے جو ایک لیٹرٹر پڑھا لکھا طریقہ تھا کہ شاید اسی بہنے کاجی صاحب کہتے تو ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا لیکن میڈیا کی ساری خبروں کے ساتھ وہ تانہ ذہنی کرتے ہیں تو بہرحال یہ سب کچھ تو ہوتا ہے تو پارٹی پولیسی کے تحت مطالبات بھی رکھے انہوں نے کہ ہم اثر یہاں یہ یہ اس پوائنٹ پر زیادتی ہوتی ہے ایسی میں نے شیئر افضل مروض صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد آئے اور شاید ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کا فیرم بہت زیادہ ہے اور ان کو علیتہ سے ایک لائم لائٹ ملنی چاہیے میڈیا کی اور بولتے اچھا ہے کوئی شک نہیں لوگوں ان کو پسند بھی کرتے ہیں وہ کہتا چیئرمن چیئرمن ہے چیئرمن سے آگے نہیں جا سکتے یہ سینئر نائب صدر ہے چیئرمن چیئرمن ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے ان کی پریس کانفرنس کا معاملہ شروع ہے پھر کیا تھا تماشا اللہ گیا پہلو نے بریسٹر گوھر صاحب کو بلا ہے بھائی وہ پیتو ایک پریس کانفرنس کر کے گئے تھے وہ نہیں آئے پھر عمیر نیازی کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا تھوڑی دیر تک کہ عمیر نیازی نے دیکھا بیٹھے کہ پچیئرمن ہی نہیں ہے تم پروٹوکل کی خلاب بردی ہے میں ایک پریس کانفرنس ابھی ہوئی تھی پھر پریس کانفرنس کر لی ہے اور شیر افضل کر رہے ہیں تو وہ بھی چلے گئے پتلاب سیکریٹریٹر میں تماشا لگا اور سارے صحافیہ ذرا دیکھ رہے تھے اختلافات کو دیکھ رہے تھے مس منجمنٹ کو دیکھ رہے تھے پھر بولو یہ وقت ہے یونٹی کا لیکن جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے تھے یہاں ہر بندہ ایسا مجھے تھے جس سے اپنا ایجنڈا مختلف ہی لے کے چل رہا ہے تو صحافیہ نے رپورٹ کیا بریکنگ جل گئی پھٹے جل گئے اور دکھ ہی ہوا دل کہ اس موقع پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اسی طرح اسی ایجنڈے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا شیر افضل مروض صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پر ادم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف مقالب خبریں چلوں گے یا اس طرح کی کوئی بات عمران خان صاحب نے کی نہیں تو ایک عجیب ایک تماشا انسیٹرنیٹی ادم اعتماد اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تھی ہاں اس خبر پہ ہی کہ قاضی فائزی صاحب پر ادم اعتماد کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے کائے کریں گے تو اندر کے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں فتباد چودی کہ بھائی فیصل چودی ہوگے خامد خان گروپ ہوگے یہ سب کہہ رہے تھے یہ بری بات ہے کیسی باتیں کی جا رہی ہیں تو اداروں سے لڑائی تو بہتر ہے نہیں پہلے بھی اداروں سے لڑائی کی تھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا جی اور طریقے سے چلنا ہے پہلے بھی کچھ لوگوں کی بڑکامیں میں بہت سے لوگوں کی اندراج بھی تھی تو ہر ادارے سے نہیں لڑا جا سکتا اور سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہے اب بھی سپریم کورٹ میں قاضی فائزی صاحب بہت کچھ پیٹھے کے حق میں بھی کر رہے ہیں نوٹس کیا نہ ڈی سی کو نوٹس کیا نہ آئی جی کو یہ سب کو کیا انہوں نے نوٹس ہاں وہ قاضی صاحب بلکل سمات کے دوران اپنے جلخے زخم ضرور ہڑے کرتے ہیں لیکن قاضی صاحب بہت سے چیزیں کر بھی رہے ہیں تو اس ٹیم ظاہری بات ہے تھوڑا سا آپ کو واہو کے ساتھ چلنا بھی چاہیے دیکھنا چاہیے پھر لگتا ہے مجھے اصلاح جیسے کچھ شرارت کر رہا ہے کل بہرحال ایک تماشا لگا ہے جو مجھے قطن پسند نہیں آیا ادھر جی عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر عالمی جریدہ The Economist جی اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے عمران خان صاحب نے اور پورا مقدمہ بڑی خوبصوری سے بیان کیا ہے اور بہت سے چیزیں کلیر کر دی ہیں کہ ابھی بھی یہ اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں دنیا کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھتے ہوئے کہا لکھتے ہیں کہ آرٹ فروری کو نا بہت لمبا ہے میں کچھ پوائنٹس لاتا ہوں کہ آرٹ فروری کو نا انتخابات کی باتیں سن رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جو لیول پلینگ فیل کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جو ظلم رغبہ رکھا گیا ہے یعنی قیادت کوئی کورنل میٹنگز بھی نہیں کر سکتی وہ ورکر کنوننشن بھی نہیں کر سکتی سب کے سب اندر ہے اور یہ خاص ایک مرلے اور یہ خاص ایک پلین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان اس تمام چیزوں میں فریق ہے اور وہ یہ عجیب و غریب کام کر کے داغدار ہے یعنی انہوں نے بالکل کہہ کہ الیکشن کمیشن پر میں بالکل اعتماد نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے اندرونی پاکستان تحریک سب کے جو اندرونی انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس میں انتخابات میں رکابر ڈالی ہے اور بحض ہم نے صرف تنقید کی جس میں ان کے پر فردہ جرم ہوا ہے انہوں نے کہا جی بحض صرف ہم نے تنقید کی تو میرے اور لوگوں کے خلاف انہوں نے توہینے الیکشن کمیشن کے مقدمات لگاتی ہیں تو بیرال خان صاحب اپنی پوزیشن کو بڑا کلیر رکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں ابھی بھی اپنے پرسپل سٹانس کے پر کھڑا ہوں اور انہوں نے کہا اپریل دوہزار بائیس میں تحریک کے ادھم اعتماد مزاقہ خیص تھی ٹھیک ہے جی مجھے اور پارٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج بیوروکریسی سیکیورٹی ایجنسیز کو پلائنگ فیل فرام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی آج بھی ہمیں ان کی طرف سے مقالفت ہے سیکیورٹی ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی طرف سے یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خل صاحب اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھیں اور یہ رائی جگڑا اور ٹکراؤ والا ہے معاملہ کی تختیر وہ جو کہہ رہے ہیں تو ان کی غلط بہمی بھی دور ہے ایکانومسٹ میں عمران خل صاحب لکھ رہے ہیں کسی کی بھی ذریعے انہیں پرنٹ کروایا ہے لیکن بہرحالی یہ پرنٹ کروا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا انہوں نے یہ بھی بولا انہیں کہے اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی جانب سے جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے ہماری حکومت کو ختم کیا اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی جانب سے دباؤ کے تحت ہماری حکومت کو ختم کیا میں نے بی آر ایسی یعنی اڈے فرام نہیں کیے تھے امریکہ کو اس لئے ان کو یہ غصہ تھا اور افغان جنگ میں طالبان جیتے ہیں اس کے بعد امریکہ نے اڈے مانگے تھے جس پہ اپسلوٹی ناڈ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا لڑائی جگڑوں میں پروکسیز کے اندر انوالو نہیں ہوں گے یہ جو ہونا تھا وہ پہلے ہو گیا تھا جنرل باجبہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے اپنے وسی میں اور یہ انکشاف کیا انہیں کہا نواز شریف اکتوبر میں پاکستان ہے اور نومبر میں اس کے تمام سزائیں کل ادم قرار دے دی گئی ہیں امریکہ خواہد صاحب کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نواز شریف صاحب نے کر لی ہے مطلب اس مضموم کو کافی گرمہ گرم طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کافی گرم قرار دیا جا رہا ہے اور مطلب لڑائی ٹکراؤ ابھی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی آئی ہو ایک آرنٹو دس اس کے تو یہ تو ہو گیا نئی بات آرو کے اتقال ذاتہ نمزدگی مستط کرنے کے بعد ٹریبونلز کے فیصلے دھڑا دھر آئے ہیں ستر فیصہ نتائج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں ججز حضرات نے کہا کہ یہ کاؤن سے ڈرامی بازی ہے ایک ایک جیسے دستخطیں ہیں حکم نامے کاپی پیسٹ ہوئے ہیں مختلف آروز کے آپس میں یعنی کسی نے کہا ہے کہ بس یہی لکھ کے بھیجنا ہے تو وہ چیزیں پکڑی گئی ہیں اور ججز بھی بقائرہ طور پر کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے شرم آتی ہے اس طریقے سے کیا گیا جاتا ہے دو ہی آروز کے احقامات ایک جیسے کاپی پیسٹ کیسے ہو سکتے ہیں جو آتا ہے بس وہ آگے بچارے چھاب دیتے تھے تو یہ ہے اور آج آپ کو پتہ دوسرا دن ہے آج ٹریبینلز کے فیصل ہوگا تو لیٹسی کل کئی نوٹسز آج کے لیے جاری ہوئے ہیں لیٹسی کہ آج آروز کیا جواب دیتے ہیں آج بھی بڑا دھماکے خیص دن ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی جاتھ ہوگی بلے کا نشان تو سپریم کورٹ نہیں دیکھنا ہے پشاور ہائی کورٹ کے باہر دو روز پہلے یعنی ہاں جب پرسو رات کو زرتاج گل صاحبہ اندر تینہ تو پی ٹی اے کے لبکار کن و درائے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو کمبل بھی دیا ان کو کھانا مانا بھی دیا تو انہوں نے شور شور اعتجاج کیا تھا اس کی مناہ پر وہ اتنا زبدر سے اعتجاج تھا درج کیا گیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ کسی شہری سے نا پانچ لاکھ روپے انہوں نے تہائیں نوکری کا جازہ دینا تھا اور یہ مجاورت ہے جس نے پانچ لاکھ روپے دیا تھے تو بسکر لیے نیا مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ زہر پشاور ہائی کورٹ نے بلینکٹ بیل تو نہیں دی بھی نا تو وہ تو ان مقدمہ تک کے لیے ہیں تو یہ نیا مقدمہ ایسے کہ اگر اس سے بج گئی تو اس میں ان کو دھر لیا جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں فیڈ بیک سے متعلق آگا کریں اللہم صلی اللہ محمد علی محمد